موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میوورز آپ امید کرتے ہوں آپ سب تو خیریت سے ہوں گے آج میں جو ٹیشپن آنے جا رہی ہوں وہ آج کل بہت کومن ہے بہت زیادہ ہم سب شوق سے کھاتے ہیں وہ ہے شوارما شوارما میں آج بنانے جا رہی ہوں اور اس کی فیلنگ میں کروں گی کرسپی چکن اور مکس ویجیٹیبلز مسالے والی مکس ویجیٹیبلز تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کونسے انکویڈیم سیوز ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے لی ہے چکن یہ ایک کلو میں نے چکن لی لی ہے اور اس طرح کے اس کے میں نے پیسز کر دی ہے اب یہ دیکھئے میں نے کس طرح سے اس میں کٹس لگائیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس طرح سے کٹس لگائیں یہ آپ ضرور لگائیں آپ گھر میں بھی چھوڑی کے مدد سے لگا سکتی ہیں اور بچھر سے بھی آپ لگوا سکتی ہیں یہ میں نے ایک کلو چکن لی ہے اچھا میں نے لیا ہے ادرک لیسن دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچیں چلی فلیکس ون ٹیبل سپون نمک سالٹ وان ٹی سپون یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے چلی سوس مسٹرڈ پیسٹ 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون سویا سوس یہ میں نے لیا ہے میدا 2 ٹیبل سپون کورن فلار میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور یہ دیکھئے یہ میں نے پیٹہ برائیٹ لی ہے اور یہ ویجیٹیبلز ہیں جو میں سیلٹ کے لئے یوز کروں گی آپ گھر میں بھی پیٹا فرنٹ پناہ سکتی ہیں مہدے کا آٹا گھونکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مہرینیٹ کرنا چلیے مہرینیشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ڈالوں گی ادرک لہسن کٹی ہوئی مرچے اور نمک سویا سوس چلی سوس مسترگ پیسٹ میدہ کارن فلاہر اور یہ دیکھئے یہ میں دو انڈے ڈال رہی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا اس کی مکسنگ آپ کو بہت اچھی طرح سے کرنی ہے اور اس کو آپ کو رکھ دینا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں مہرینیشن کے لیے میں فریج میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ گرمی ہے آج کل جب سردیوں کا مہسم شروع ہو آپ جب سردیوں میں یہ ڈیش بنائے تو اس کو آپ روم ٹمپریچر پر بھی رکھ سکتے ہیں ابھی ضروری ہے کہ میں اس کو فریج میں رکھوں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہ ہو چکا ہے مہرینیشن اسے فریج میں رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو میں نے میدہ لیا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے میدہ لے لیا ہے اس میں میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر میں مسالہ لگا چکی ہوں چکن کے پیسز میں اب اس کے اندر میدے میں اس کو اچھی طرح سے ڈیپ کرنا ہوگا کوشش یہ کریے گا کہ مسالہ اس میں ہی لگا رہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کو میدے میں پھر دینا ہے اس کو اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو میدہ لگا دینا ہے ویسے تو یہ اس سٹیج میں بھی فرائی ہو سکتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور کرسپی کرنے کے لیے اگر اس میں اس طرح سے میدہ لگا دیں گے تو یہ بہت اچھا سا کرسپی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آگے یہ دیکھیں مشان لگائیتے کٹس کے اندر تک یہ دیکھیں مسالہ ہے اور اب اندر تک یہ خوشک میدہ جو ہے یہ اندر تک جا چکا ہے اس کو اور تھوڑا سا لگا دیتیوں یہ دیکھیں اب اس کو اس پلیٹ میں نکال دینا ہے ایک اور پیس میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتیوں فرائے کے لیے دیکھیں اچھی طرح سے اس کو دبالیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے کٹس لگائیتے یہ دیکھیں اس کے اندر بہت اچھی طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ مہدر اندر چل جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ بھی اور ریڈی اندر تک جا چکا ہے اور اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ چکن کے پیسز فرائی ہونے کے لیے یہ دیکھیں اب میں یہ چکن کی جو سٹریپس ہیں یہ میں ان کو فرائی کرنے کے لیے جاری ہیں میں نے میڈیم آج پر یہ گڑائی میں تیل ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے اب اس کی میں نے جو آج ہے وہ میڈیم سے بھی کم کر دیے چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں فرائی کرنا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں سٹارٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں اوور لوڈ نہیں کرنا کڑائی کو بس میں نے فرائی کر رہی ہوں یہ سٹرپس جو میں فرائی کر رہی ہوں ابھی میں نے اس کی سائیڈ چینج نہیں کیے تاکہ یہ دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے اندر سے فرائی ہو جائے اور دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے چولے کا فلیم جو ہے وہ آپ میڈیم سے بھی کم رکھیں گے ورنہ یہ سہی طرح سے کرسپی اس کے اندر یہ کرسپی نہیں بنے گا اور یہ نرم ہو جائے گا اکر اسے کم ہانچ پہ نہ دل آگیا اور کچھا بھی رہ جائے گا اس کی سائیڈ چینج کرنے لگیوں تین سے چار منٹ ہو چکے اب یہ دیکھیں میں سائیڈ چینج کروں گی اور ویسے بھی زیادہ میں نے تیل دیا ہے دیپ فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اس بجا سے یہ دونوں طرف سے خود ہی فرائی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سائیڈ کو چینج کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آرہی ہیں میری ریسیپیز کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے تاکہ میری ہر آنے والی فرش امیزنگ فرش آپ تک آسانی سے چہنچ سکے اور آپ اس کو بنا کر ہی دوائے کر سکیں دیکھیں آل موسٹ چکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے تو رہا سمیں اور اس کو سنہرہ کر لوں آل موسٹ ہماری چکن سٹریپس جو ہیں یہ فرائی ہو چکی ہیں ان چاروں سٹریپس کو میں نے آٹھ سے دس منٹس میں فرائی کیا ہے وائل کے اندر تاکہ اندر تک سے چکن گل بھی جائے اور میریم سے بھی کام آج میں خلیم میں یہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو ہم ایسے کو دش میں نکال جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چاروں سٹریپس جو ہیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں یہ میں نے پین میں 2 سرونگ سپون آئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو آئل ڈالیں گے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں یہ آلیو آئل تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں یہ میں ویجیٹیبلز بنہا رہی ہوں شوورمے کے ساتھ مسالے والی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک عدد پیاز کو اس طرح سے باریک کٹ لیا تھا یہ کھیرے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لیا کیابیجر یہ گاجریں ہیں میں نے ایک گاجر کو اس طرح سے باریک کٹ لیا شملہ مرچ لے لی اس کو بھی اس طرح سے کٹ لیا اس کے اندر یہ میں نے گرم کر لیا ہے پین کو اب میں اس میں فرائی کرنا سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں میں یہ پیاز ڈال رہی ہوں کھیرہ ساری میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی گاجر کیابیج کیپسکم شمنا مرچ یہ سارا میں ڈال رہی ہوں اور اسے میں فرائی کرنا سٹارٹ کروں گی زیادہ سپور فائی نہیں کرنا بس اتنا فائی کرنا ہے تھوڑا تا ہی پریسپی ہو جائیں اور تھوڑا سا اس کے اندر شائننگ آجے اور تھوڑا سا فلیور اور اچھا مزے کا فلیور آجے اور یہ دیکھیں یہ میں مسائلے ڈالوں گی یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے کٹی بھی مرچ چلی فلیکس 1 ٹی بل سپون میں نے چینی لیا ہے ہلدی لیا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے یہ دیکھیں یہ نہ سب اس میں ڈال رہی ہوں فرائی کرتے ہیں اس کو تھوڑا مسائلے کے ساتھ میں فرائی ہو جائے اب میں ڈالوں گی سویا ساوٹ 1 ٹی بل سپون دیکھیں 1 ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں میں سویا ساوٹ 1 ٹی بل سپون میں نے میں ڈالوں گی وینگر پھر کر ڈالوں گی 1 ٹی بل سپون ڈال دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میں اب کیچپ ڈال رہی ہوں سیڑی گارلک ساوٹ کے ہوتی ہے اس طرح سے میں ڈال رہی ہوں یہ آپ حضرت ضرورہ ڈال سکتے ہیں چٹ پٹا کرنے کے لیے میں نے ڈال دیا 2 سے 3 ٹی بل سپون آپ ڈال سکتے ہیں مکس کر لینا مکس کر لینا توڑی میں آج اس کی فلیم میں تو تیز کر رہی ہوں اب یہ دیکھئے یہ جو میں نے فرائی کیے تھے چکن کے پیسز میں سارس میں ڈال دوں گی اور سکچے سے مکس کر لینا زیادہ نہیں پکانا بس اس طرح سے اچھا سا مکس کر لینا ہے اب بس میں چولہ بند کر دوں گی مرنا سبزیاں کرنا شروع ہو جائیں یہ میں نے چولہ بند کر دیئے اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر لینا ہے میں نے ایک پیٹا بریڈ لی تھی اس کو میں نے سیک لیا تھا اچھی طرح سے دوے پہ اور اس پہ میں نے یہ دیکھیں میونیز لگا لینا ہے اب اس پہ چکن کا پیس رکھیں گے اچھا سا یہ دیکھیں اور اس پہ بھرکتا ہے اچھا سا گرم گرم جو سی بہت ڈیلیشس شوورما ریڈی ہو چکا ہے اس کو اس طرح سے آپ فول کر لیے یہ دیکھیں بہت اچھا سا مزیدار جو سی شوورما ہے یہ میں نے پیٹا بریڈ میں بنایا ہے اور یہ اب میں بناوں گی بل میں یہ میں نے برگر لے لیا تھا اس کو بھی میں نے سیٹ لیا تھا اس میں آپ ایک یہ رکھیں اور اس طرح سے آپ رکھ کر سرف کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آرہی ہیں تو پلیز ان کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ